اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی ابنیتری اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بولی وڈ میں ایسی بہت ساری ابنیتریاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ اپنے کریئر کے دوران بڑھیا کام کرنے میں سفل رہی ہیں لیکن وہیں اپنی نیجی زندگی میں یا ابنیتریاں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں جس کے پیچھے کئی پرکار کے کارن بتائی جاتے ہیں لیکن اپنے پتی سے طلاق لینے کے بعد اور ان کے پاس آج کوئی اتنا کام بھی نہیں ہے تو یا اپنا اتنا زیادہ خرچہ کیسے چلاتی ہوں گی ایسے ہی کچھ ابنیتریاں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں جو کہ اپنی زندگی پتی سے الگ ہو کر کیسے بتا رہی ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابنیتری ملائکہ روڑا کے بارے میں جنہوں نے سپرسٹار سلمان خان کے بھائی عرباز خان سے الگ تہو کر طلاق لے لیا پتی سے الگ ہونے کے بعد ملائکہ اپنی بیٹے آرین کے ساتھ تھا زندگی بتا رہی ہیں اور انہیں طلاق کے بعد پتی سے کافی پیزہ بھی ملا تھا دوسرے نمبر پر آتی ہے مشہور ابنیتری امرتہ سنگھ جو کہ ابنیتہ سیفلی خان کے ساتھ شادی کر چکے ہیں لیکن ان کی شادی بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی لیکن شادی کے بعد بھی امرتہ نے اپنے دونوں بچوں بیٹی سارا اور بیٹا ابراہیم کو کافی اچھے سے پروش کی جن کا خرچہ سیفی اٹھاتے رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں خوبصورت ابنیتری ایکھا کے بارے میں جنہوں نے پہلے ابنیتہ وینود مہرہ سے شادی کی تھی جو کہ ان کی ماں کی وجہ سے سفل نہیں ہو پائی لیکن پھر انہوں نے دلی کے کاروباری سے شادی کی تھی لیکن ان کے ایکسپائر ہونے کے بعد ریکھا کے لیے ہی رہنے رگیاں اور بینا کام کے لیے کافی پیسہ بنا لیتی ہیں اب بات کرتے ہیں خوبصورت ابنیتری دیمپل کپاریا کے بارے میں جنہوں نے بہت سمیں پہلے سوپسٹار آجیش خنا سے شادی کی تھی لیکن کچھ دیر بعد بہا ان سے الگ بھی ہو گئی تھی دیمپل کی بیٹیوں کی کافی دیو تک دھیگبال کا ذمہ خوبصورت بھی ایک دوسری کو چاہتی تھے بولیورڈ کی خوبصورت ابنیتری کرشما کپور کی بھی اپنے پتی سنجے کپور سے طلاق ہو گیا ہے اور ان کے بھی دو بچے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے کرشما کپور خود ہی پرویش کر رہی ہیں اور وہ بھی جلدی دوسری شادی کرنے کے ارادے میں دکھ رہی ہیں لیکن ان سبھی سیلورڈیز میں ایک کامن بات جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ الگ ہونے کے بعد بھی اپنی بچوں کا پوری طرح سے خیال لگتے ہیں تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سی جوڑی کے الگ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں